نگر پنچائت پاک بڑا کے سماجبادی پارٹی نگر ادھش یامین پہلوان نے اید الازہ کی مبارک بات پیش کی اور اہلے بستی سے اپیل بھی کی کہ بستی کے سبی لوگ کورونا گائیڈ لائن کا پالن کرتے ہوئے اید کی تیاریوں میں لگے رہیں اور حکومت نے قربانی کو لے کر جو اپیل کی ہے اس اپیل کو دھان میں رکھ کر ہی قربانی کرنے کا کام کریں کورونا وارس کا سمیں چل رہا ہے ایسے میں ہمیں خود کو بھی محفوظ رکھنا ہے اور اپنوں کو بھی محفوظ رکھنا ہے اسی لئے جو گارلائن جاری کی گئی ہے اس کا پارن کرتے ہوئے ہی خوشی کے ساتھ اید کا کیوہار منائے میں پاک بڑا واسیوں سے اپنے بھائیوں سے یہ دینا چاہتا ہوں سب کو مہرا مبارک بات اندو جوہا کی اور اہلے بستی پوری اندو سماج مسلم سماج کے لیے سب کی اور جو ہمارا معاملہ ہے وہ سیدھا سیدھا کرونا سے ہے کرونا جو معاملہ ہے بڑا گڑھڑ ہے ہم اس سے بڑے پریسان ہیں پوری بستی کیا پورا ہندوستان پریسان ہے مگر ہم یہ چاہیں گے اس میں کہ جو ہمارا توہار ہے جو جوہاں کا کوروانی کا ہم جو کوروانی کریں گے جہاں ہمارے گرونڈ میں مدرسے میں ہوتی ہے ہم کوروانی وہیں کریں گے جہاں کے بھی لوگ ہیں وہ خاص کر کے یہ دھیان رکھیں اپنا جو میٹ لے کے جائیں وہ ڈھککر کے لے کے جائیں اور بہت احتیادی برتنی ہے تاکہ کوئی ہمیں مولی ہمارے اوپر نہیں اٹھا کسی چیز کی اور پوری بستی کے لیے میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ یہ توہار ہم منا تو رہے ہیں مگر اتنا جیسے بنتا تھا بیسے نہیں بنی ہمارا کیونکہ کرونا وائرس کے بیسے ہمارا بہت دکھت کا سامنا ہے اور ساری بستی والوں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں اپنا گوش اپنے اندر سارا کام کریں تاکہ پرشاشن کو بھی ہمارے لیے کوئی ڈککت نہ ہو اور کوئی ہم پر غولی نہ اٹھائے پرشاشن دار اور جتنے بھی امام ہیں وہ ہمارے لیے امام ہیں ہم تو ان کے پیچھے پیچھے ہیں اور میں نگر ادیس پاک بڑا یعنی پہلوان سب کو مبارک بات دی دیتا ہوں اور بہت بہت شکریہ دے